اس وقت شباز شریف کی اتحادی حکومت کو سنگین معاشی چیلنجز کا سامنا ہے اور یہ معاشی چیلنجز جتنے بڑھتے جائیں گے نون لیگ کا سیاسی ووڈ بینک مزید خطرے میں پڑھتا جائے گا لیکن جہاں آئے روز موجودہ حکومت کے معاشی چیلنجز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور حکومت خود فیصلے نہ کر کے معاشی بدالی کو بڑھاوا دے رہی ہے وہیں ملک میں دہشتگردی کی تازہ لہر نے امن و امان کی صورتحال سے متعلق سنگین خطشات پیدا کر دیا ہیں اور کل ادم پیری کے طالبان جس سے کل تک سابقہ حکومت معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتی تھی آج وہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گئی ہے اور موجودہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بات چیز سے مسئلہ نہیں ہو سکتا اور ان تمام تر معاملات کے پیش نظر پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت سر جوڑ کر بیٹھی وزیراعظم کی سربراہی میں قومی سلامتی کمیٹی کا جمعہ کے بعد آج دوسرا اجلاس ہوا جو چھ گھنٹے تک جاری رہا جس میں ملک میں معاشی چیلنجز اور دہشتگردی کے چیلنجز کا جائزہ لیا گیا ساتھی اس اجلاس میں ملکی وقات اور ملکی خودمختاری کو معاشی آزادی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے اور دہشتگردی کے خلاف سخت اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے قومی سلامتی کمیٹی کے جاری کردہ علامیہ کے مطابق نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ایک جامعہ قومی سلامتی معاشی سیکیورٹی کے گرد گھومتی ہے اور معاشی آزادی کے بغیر ملکی خودمختاری یا وقار دباؤ میں آ جاتا ہے علامیہ کے مطابق اجلاس میں ملکی معاشی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور ان چیلنجز کا بھی جائزہ لیا گیا جن کا سامنا عام پاکستانی کر رہے ہیں خاص طور پر پاکستان کی لوور اور میڈل کلاس علامیہ کے مطابق وزیر خزانہ نے قومی سلامتی کمیٹی کو معاشی استحقام اور حکومتی روڈ میپ سے متعلق بریفنگ دی ہے جس میں عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ ہونے والی باتچیت کے سٹیٹس سے بھی آگاہ کیا گیا ہے ساتھ ہی باہیمی مفادات کی بنیاد پر دیگر مالیاتی آپشنز اور عام لوگوں کو ریلیف دینے کے اقدامات پر بھی بریفنگ دی گئی علامیہ کے مطابق معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے کمیٹی نے ٹھوس اقدامات لینے پر اتفاق کیا ہے جس میں امپورٹ ریشنلائزیشن اور غیر قانونی طور پر کرنسی کے آؤٹ فلو اور حوالہ کے کاروبار کو روکنا شامل ہے ساتھ ہی اگری کلچرل آؤپوٹ اور فورڈ سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے منفیکچرنگ سیکٹر میں بہتری لانے روزگار اور امپورٹ سبسٹیوشن پر زور دیا جائے گا علامیہ کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ عوامی بہتری کے لیے معاشی پولیسیز بنائی جائیں گی اور نیچلی سطح تک سمرات کی منتقلی ترجیح رہے گی علامیہ کے مطابق کمیٹی کو ملکی سیکیورٹی صورتحال سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا ہے خاص طور پر بلوجستان اور خیبر پاکتونخواہ میں حالیہ دہشتگردی کے واقعات سے متعلق وزیر آزم نے اس بات پر زور دیا ہے کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ کو وفاقی اور صوبائی حکومتیں نیشنل ایکشن پلان کے تحت لیڈ کریں گی اور افواج پاکستان دہشتگردی کی روکتام اور سازگار محول کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیں گی صوبائی ایپیکس کمیٹیوں کو بحال کیا جائے گا قانون نافذ کرنے والے اداروں بالخصوص سی ٹی ڈی کو مطلوبہ صلاحیتوں کے ساتھ جنگی میار تک لائے جائے گا علامے کے مطابق کسی بھی ملک کو دہشتگردوں کو پناہ گاہیں اور سہولتیں فراہم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی پاکستان اس سلسلے میں اپنے لوگوں کے تحفوش کے تمام حقوق محفوظ رکھتا ہے علامے کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی نے پاکستان میں دہشتگردی کے خلاف زیرو ٹالرنس کے اپنے فیصلے کو دور آیا ہے دہشتگردی کے خلاف ریاست کی پوری طاقت سے نمٹا جائے گا پاکستان کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا پاکستان کی سرزمین کے ایک ایک انچ پر ریاست کی مکمل رٹ برقرار رکھی جائے گی اب جہاں قومی سلامتی کمیٹی کا دہشتگردی سے متعلق بیان سامنے آیا ہے تو بہنی دوسری طرح افغانستان اور پاکستان کی حکومت کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی ہے دونوں طرف سے سالت بیانات کا تبادلہ دیکھنے میں آیا ہے اب سے دو دن پہلے وفاقی وزیر داخلہ رانستان اللہ کا یہ بیان سامنے آیا کہ ہم افغانستان کو تحریک طالبان کے ٹھکانوں کا بتائیں گے اور اگر وہ تعاون نہیں کریں گے تو یہ ممکن ہے کہ پاکستان خود سے ان ٹھکانوں پر حملہ کرے وفاقی وزیر داخلہ رانستان اللہ کے بیان پر افغانستان کی طرف سے بھی ردعمل سامنے آیا ہے افغانستان کے صحافت ادارے تلو نیوز کے بطابق افغانستان کی بزارت دفعہ نے یہ بیان جاری کیا کہ افغانستان ملک کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے تیار ہے یہ بیانات بھڑکانے والے اور بے بنیاد ہیں کوئی بھی مسائل یا معاملات ہوں انہیں سمجھ بوچ کے ساتھ حل کرنا چاہیے اس بات کے ثبوت ہیں کہ کل ادم تیری کے طالبان کے ٹھکانے پاکستان میں ہیں جبکہ افغان حکومت کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے اس پر عدعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ کسی کو بھی پاکستان پر حملے کی اجازت نہیں دی جائے گی ہم پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں پاکستانی حکام کو بات کرتے ہوئے اعتیاد برتنی چاہیے کسی بھی ملک کو کسی دوسرے ملک کی سرزمین پر حملے کا حق نہیں ہے دنیا کا کوئی بھی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا اگر کسی کو کوئی پریشانی لاحق ہے تو وہ اسے افغانستان کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے جس کے پاس کافی فورسز ہیں اور وہ فورسز ایکشن لے سکتی ہیں یعنی کل ادم تیری کے طالبان کے حملے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ معاملات پاک افغان تعلقات پر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں حالات یہ ہیں کہ پاکستان میں گزشتہ تین سالوں سے دہشتگردی کے ٹرینڈ میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے جہاں گزشتہ سال دوہزار بائیس میں دوہزار اکیس کے مقابلے میں دہشتگردی کے واقعات میں اٹھائیس پیس اضافہ دیکھا گیا پاکستان انسٹیٹیوٹ فور کانفلکٹ اور سیکیورٹی سٹیڈیز کی حالی ریپورٹ کے مطابق سال دوہزار بائیس میں ملک بھر میں دہشتگردی کے تین سو چھیتر واقعات ہوئے جس میں 533 افراد ہلاک اور 832 زخمی ہوئے جبکہ ریپورٹ کے مطابق دوہزار سترہ کے بعد پہلی مرتبہ ایک ہی سال میں تین سو سے زائد دہشتگردی کے واقعات سامنے آئے ہیں یہ ایک انتہائی تشویشناک صورتحال ہے جہاں سیکیورٹی ماہرین بھی اس خطشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ رمہ سال دہشتگردی کے واقعات میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے